جب ہم اور آپ پیدا ہوئے تھے تو ہمارے عبا و عائدات کو حکم تھا کہ ان کے ایک کان میں آذان کہیں دوسرے کان میں اقامت اور تمام مسلمان اس پر متفق ہیں کہ ایک آذان میں ایک کان میں آذان ایک کان میں اقامت اللہ اکبر سے کام شروع ہوتا ہے لا الہ الا اللہ اللہ سے پر جا کے ختم ہوتا ہے یہ کیوں کہ بچے کے کان میں پہلی پہلی آواز اللہ اکبر کی اور لا الہ الا اللہ کی جائے اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب یہ بچہ تھوڑا سا بڑا ہو تھوڑا بہتا ہو تو اتنی زبان میں بول لے کی قوت رکھتا ہو پہلے پہلے اس کو اللہ سکھائیں ہم نہیں کرتے ویسے یہ ہمارے مزاد کے خلاف ہے ہماری جو عمد پرترین کا چر رہا ہے اس کے خلاف ہے شاک و نادر ہزاروں میں سے گدو چار ہوں گے جو اللہ سکھاتے ہوگے وگر نہ دوسرے بزرگوں کے نام سکھاتے ہیں اللہ کا نام کوئی نہیں سکھاتا اللہ یہ چاہتا ہے بندے بھی میرے بنو میرے حکم پر عمل کرو میرے حکم کی اطاعت کرو یہ انبیاء اولیاء میرے خاص بندے ہیں میرے نمائندے ہیں یہ اپنی طرف بلانے کے لیے نہیں آئے یہ میری طرف بلانے کے لیے آئے ہیں لذا میری طرف حجوع کرو وہاں اس وقت کہا جاتا ہے کہ پہلے پہلے لفظ جو اپنے بچے کو سکھ لائیں وہ اللہ ہونا چاہیے اور پھر دیکھیں کہ ہم کس قدر عمل پہ رہا ہے اپنے اپنے گھروں میں دیکھیں دو بچے ہوں گے تین بچے ہوں گے کسی بچے کے نام میں اللہ بھی آتا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ سینکڑوں کی تعداد میں یہاں موجود ہوں ہو سکتا ہے ایک عداد میں نکلے کہ جس کے بچے کے نام میں لفظ اللہ آتا ہو اگر میں نہیں آتا ایک نمازی ہمارے آتے ہیں اس کا بیٹا ہے عبداللہ اس کا نام ہے بارد میں تو کسی اور کو نہیں جانتا یہ نہیں ہے کھاتا تو اللہ کی طرف ہمارا رجوع نہیں اللہ کے ساتھ ہماری محبت رہیں اللہ کی عظمت کے ہم زیادہ قائل نہیں ہو سکے اللہ کے احترام کے ہم زیادہ قائل نہیں ہو سکے اور اللہ نے کہ ہمارے لیے پہلا پہلا حکم لا الہ الا اللہ کے بعد اس وقت کچھ بھی نہیں تھا پہلا پہلا حکم جو دیا ہے وہ نماز کا دیا ہے ظاہر ہے کہ جب نماز پڑھیں گے تو نماز میں تو اللہ کا نام یہ ہے وہ کافی زیادہ ہے لیکن سمجھ کر پڑھیں گے سوچ کر پڑھیں گے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں تو اس میں اللہ کا نام زیادہ ہے اور میں تو بارہا ذکر کرتا ہوں کہ عزت بلاغہ میں موجود ہے کہ نمازی بھی صرف تین ہوتے تھے وہ بھی آپ ہی کے ہوتے تھے جب کو آپ مانتے ہیں دوسرے لوگ کم ہی مانتے ہیں تو ظاہر ہے کہ آپ ہی کے بزرگ تھے جو نمازی ہوتے تھے بزرگ بھی تھے بی بی بھی تھی بچہ بھی تھا وہ سب آپ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اب جب نماز پڑھتے ہیں نماز میں دیکھیں سب سے پہلے جو آپ نے کلمہ کہنا ہے اللہ وقت تو نماز میں بھی سب سے پہلے اللہ ہے اب نماز جمعہ میں اس وقت آپ پڑھیں گے تو سب سے پہلے جو کہا جائے گا نماز میں اللہ وقت پر کہا جائے گا نماز سے پہلے اعظام دی جاتی ہے تو اس میں بھی اللہ وقت پر ہے اکامت کہی جائے گی اس میں بھی اللہ سے شروع ہوتا ہے لا علیہ وسلم پر ختم ہوتا ہے اور جس وقت ہم نماز شروع کرتے ہیں تو پیش امام صاحب اس وقت کہیں گے اللہ اکبر آپ ان کی اقتداء میں کہیں گے اللہ اکبر سب کے سب اللہ اکبر کہیں گے جب رکو کی طرف جائیں گے پھر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اور یہ بھی حکم ہے کہ رکو سے جب آپ رکو کی طرف جا رہے ہوں رکو کی طرف جاتے ہوئے اللہ اکبر نہ کہیں بلکہ پہلے کھڑے ہو کر کریں ایک سیکنڈ آرام کریں پھر رکو بھی جائیں رکو سے اٹھیں گے پھر بھی پہلے آپ اس کے بعد پھر آپ اللہ وقت پر کہیں گے وہ بھی کھڑے ہو کر کرنا ہے جاتے ہوئی نہیں کرنا جاتے ہوئے کریں گے تو نباز پوری نہیں ہوگی ہے پھر آپ جس وقت سجدہ کریں گے سجدہ سے اٹھیں گے پھر آپ کریں گے اللہ وقت پر تو کتنے دفعہ اللہ وقت پر کہہ رہے ہیں پھر آپ نے کہنا ہے پھر تھوڑی بہتی مجھ سے جگڑ پڑ ہو جاتی ہے کبھی خیوت کبھی مہتان کبھی بندوبانی یا اللہ مجھے معاف کر دینا پھر جب جائیں گے سجدہ میں پھر اللہ وقت پر کہیں گے پھر سجدہ سے اٹھیں گے جو اللہ وقت پر کہیں گے پھر بہاول اللہ کہیں گے وہ بھی اللہ ہی کناب ہے تو اس طرح آپ نماز پڑ رہے ہیں تو جگہ جگہ اللہ وقت پر لیکن آیا اللہ وقت پر ہمارے ذہن میں رچ بس گیا ہے ہمارے دل کی گہرائیے تک پہنچ گیا ہے یا فقط یہاں تک ہے آگے نہیں گیا اگر دل کی گہرائیوں تک پہنچ جائے تو ہمارے تمام امور اللہ کے ہاتھ میں ہیں صحت ہے سلامتی ہے آفیت ہے پیسے ملنے ہیں نہیں ملنے کیا ہے کیا نہیں علم ملنا ہے نہیں ملنا پڑھائی میں کیسے ہوں گے سب میں اللہ کی توفیق شامل حال ہے اور جگہ جگہ ہمیں کہا جاتے ہیں استغفراللہ پڑھا کرو استغفراللہ تک تھوڑی بہتی خامی ہے آپ کی دور ہوتی رہے اور آپ ترقی کرتے رہے ہیں لیکن اللہ وقت پر ہر جگہ ہے اللہ آتے کے بڑا ہے پھر آپ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اس میں بھی رحمان رحیم کا ذکر آتا ہے تک آپ میں حوصلہ پیدا ہو ورداشت پیدا ہو سبر پیدا ہو